ناصرین آپ کو اہم خبر سے اگرہ کریں گے چند روز قبل پاکستان تھے کہ انصاف نوشہ راکنٹ کے صدر زلپکار احمد بابو کو آوارہ اور آواش لڑکوں نے دورانے تقریب اپنی منتی سوچ استعمال کر کے رسوا کیا حالات کو مدد رکھتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما اور اہل علاقہ معززین نے تمام معاملات حل کر دیئے ہیں اس حوالے سے دیکھئے نمائندہ کنوس شہزاد احمد کی یہ خصوصی ریپورٹ جنوشہ راکنٹ میں محلہ وارٹ نمبر دو میں چند روز قبل پاکستان تحریک انصاف کی ایک تقریب جاری تھی کہ کچھ نہ معاقل بچوں کی نازیبہ حرکات کی وجہ سے تقریب میں موجود تحریک انصاف نوشہ راکنٹ کے صدر زلپکار احمد بابو کو حراست کیا گیا اور اس کی تظلیل کی گئی جسے اہل علاقہ کی سماجی شخصیات اور عوامی نیشنل پارٹی وارٹ نمبر دو سمیت تمام سیاسی پارٹیوں نے غیر اخلاقی اور غیر معاشرتی فعل تسلیم کیا اس حوالے سے عوامی نیشنل پارٹی وارٹ نمبر دو کے صدر حاجی سلیم جان اور اہل علاقہ کی طرف سے عرشت قیوم لیاقت علی نومان زیب اور دیگر افراد پر مشتمل وفد نے زلپکار احمد بابو کی رہائشگاہ پر جا کر کامیاب مذاکرات کیے اس پر زلپکار احمد بابو نے تہلکانیو سے بات چیت کرتے ہوئے کہا جی زلپکار احمد بابو صاحب اہلیان اینہ محلہ نے آپ کے رہائشگاہ پر ایک وفد کی شکل میں آ کر تمام مذاکرات کیے ہیں تو اس مذاکرات کے حوالے سے آپ کیا تفصیلات بتانا چاہیں گے یہ مذاکرات کامیاب رہے کے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہنے تو ہمیں آپ کا نئی محلے کا دوستوں کا پڑوں کا چوٹوں کا بہت مشکور جو وہ آئے اور یہ ایک واقعہ ہوا تھا تھوڑا سا واقعہ تھا لیکن لوگوں نے اس سے بڑا ایک چیز بڑا آجی اور وہ یہ بیچ میں کوئی شرق اصل اللہ سرطہ وہ یہ چاہتے دے کہ ایک کے آپس میں کچھ مسئلہ بہت زیادہ ہو جائے لیکن اللہ کا شکر ہے خدا کا فضل ہے کہ ہم لوکل لوگ ہیں کیا کہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں بہت اچھی طرح بڑے اس میں آئے ہیں سارے آئے ہیں انشاءاللہ ایک بچوں کا کچھ واقعہ تھا ہوا ختم ہو دیا ہے کچھ ایسا بھی نہیں ہے اتفاق ہم انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے رکھا ہے ابھی بھی رکھیں گے پھر بھی رکھیں کیونکہ ہم تو ہماری غم خواہدی ہے کہ ہمارا مرنا جی رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اس چھوٹے بھوٹے واقعوں کو ہم بلکل نظر اداس کریں کچھ بھی نہیں ہے اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں نئے محلے کا ان کے بڑوں کا چھوٹوں کا کہ جو آئے وہ اچھے طریقے سے ہمارے جو بات دی وہ ختم ہو جس طرح آپ پہلے اپنے کردار سے جانے جاتے تھے بلا تفریق ترقیاتی کام آپ کرتے تھے نوشہ ریکینٹ کے مختلف علاقات میں تو کیا اب بھی تحریک انصاف اپنے وہ سابقہ جو ان کے پروجیکٹ رہ گئے تھے ان کو پائے تکمیل پہنچائے گی انشاءاللہ ہم نے جو پہلے بھی ترقیاتی کام کیے وہ موشہ ریکینٹ میں جو بھی ہے آپ کے سامنے ہیں اور ہمارا فرمیشن یہی ہے ہمارا تو ایک جذبہ یہی ہے کہ ہم خدمت کریں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سے بڑھ چڑھ کر ہم کام کریں گے کہ جو ہمارے علاقے کے لیے ہمارے کیلٹ کے لیے ہمارے زلے کے لیے ہمارے کے پی کے لیے کہ اس کا فائدہ ہر ایک کو پہنچے اور ترقی ہم زیادہ سے زیادہ کریں یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہی ہوئے